وہ ایک درگا تھی تین سیڑھیاں چڑھ کے ایک چبوترہ بنا تھا اس کے بیچ ایک کبر تھی چبوترے کی چھت تھی لیکن چاروں طرف سے کھلا تھا بہت خوبصور چبوترہ بنایا گیا تھا جیسے کوئی بارہ دری کا نمونہ ہو سنگے مرمر کا فرش تھا چبوترے کے چاروں طرف چار دواری تھی ایک دروازہ بھی لگا ہوا تھا سہن میں پکی انٹے لگی تھی سہن میں کچھ ککر کے درخت بھی تھے ایک طرف نلکہ بھی لگا ہوا تھا سامل اس درگا پہ چادر اڑے آنکھیں میچے بیٹھاتا کہ سہن کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک برکہ پوش لڑکی اندر آتی ہے سامل کے پاس آکے اپنے چہرے سے نکاب اٹھاتی ہے وہ اسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے چہرے کا نور اس کی آنکھوں کو خیر کر دیتا ہے سامل اس کی طرف دیکھنا چاہتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا ایک نورانی بزرگ پتہ نہیں کہاں سے ان دونوں کے بیچ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عشق آتش ہے جلنا پڑے گا جل جاؤ بس جل جاؤ وہ پکار لگاتے جا رہے ہیں سامل کو لگتا ہے پوری کائنات یہی پکار رہی ہے جل جاؤ جل جاؤ اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں کے پردے اس آواز سے پھٹے جا رہے ہیں وہ ہر بڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی وہ ایک دم سنبھل گیا تاکہ ساتھ لیٹس کی ناؤ کی آنکھ نہ کھل جائے وہ آہستہ سے دبارہ بستر پر لیٹ گیا درگا کا پورا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا تھا اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے کوئی ایسی درگا دیکھی ہو بلکہ وہ تو کبھی کسی درگا پہ سیرے سے آج تک گیا ہی نہیں وہ بیچین سا ہو گیا میرہ کا دل آج صبح ہی سے اداستہ ایک بے کلی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی میاں جی نے اسے اس طرح بیچین دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کیا بات ہے وہ سکون میں کیوں نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا میاں جی کہ کیا بات ہے بس ایک بے کلی سی ہے دل کوئی خوف سارا ہے میاں جی تھوڑی دیر خموش رہے پھر بولے کوئی بات نہیں تم اس کی رضا میں راضی رہنا کچھ بھی ہو بس سبر کا دامن نہ چھوڑنا باقی سب وہ دیکھ لے گا میرہ نے میاں جی کی طرف دیکھا اسے لگا کہ میاں جی بہت کچھ جانتے ہیں پر اسے بھی بتانا نہیں چاہتے اسی لئے سبر کی تلقین کر رہے ہیں اس نے سر چکا لیا فضل دو دن بعد واپس جا رہا تھا اس لئے وہ سامل سے ملنا چاہتا تھا اس نے سوچا وہ اس کے گھر چلا جائے اور اسے مل آئے مگر پھر اسے یاد آیا کہ آج تو وہ کونے کے پاس آئے گا وہ اسے وہیں ملے گا مغرب کے بعد وہ کونے کی طرف چلا گیا وہ تھڑے پہ جا کر بیٹھ گیا اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کہ سامل اسے گھوڑے پہ آتا دکھائی دیا قریب آ کے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے دیکھ کر بولا فضل تم تو میرا یوں انتظار کر رہے ہو جیسے کوئی مٹیار اپنے کسی ساجن کا انتظار کر رہی ہو فضل ہنس دیا اور بولا سچ بوچھو تو معاملہ کچھ ایسا ہی ہے تمہاری دوستی بڑی پیاری ہے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے ویسے بھی میں کل جا رہوں سوچا ملاقات ہو جائے دونوں تھڑے پر بیٹھ گئے یار فضل تجھے کچھ پتہ ہے یہاں آس پاس کوئی درگہ ہے سامل بولا آس پاس تین درگہ ہے تم کس کے بارے میں جاننا جاتے ہو فضل بولا کوئی ایسی درگہ جو تبوترے پر بنی ہو اور سامل نے اسے اپنے خواب والی نشانیاں بتائی ایسی تو ایک ہی درگہ ہے جو نشانیاں تم بتا رہے ہو وہ ساری بھور والی درگہ میں ہے فضل بولا بھور والی درگہ یہ کہاں ہے یہاں سے کچھ دیر ایک پیبی کا سلسلہ ہے یہ والی درگہ وہیں پیبی میں ہے کسی بابا نور محمد کے نام کے بزرگ ہیں انہی کی درگہ ہے تم جانا چاہتے ہو فضل نے پوچھا ہاں تمہیں پتہ ہے کیا تم مجھے لے چلو گے سامل بیتابی سے بولا ہاں ہاں میرے پاس کل کل دن ہے ہم صبح نکل چلیں گے تم آ جانا ہے میں تمہیں یہی مل لوں گا فضل بولا دونوں نے کل ملنے کا وعدہ کر لیا اگلے دن فضل صبح ہی کونے کے پاس پہنچ گیا تھوڑی دیر بعد سامل بھی گھوڑا لیے آ گیا اس نے فضل کو پیچھے بٹھا لیا دو اڑھائی گھنٹے کے سفر کے بعد پیبی کا سلسلہ شروع ہوا تھوڑا دور جا کے ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ درگا کا چبوترا نظر آ رہا تھا سامل کو اپنا خواب یاد آ گیا چبوترا دور سے وہی لگ رہا تھا پاس جا کے انہوں نے گھوڑے کو درکھ سے باندھا اور اس چار دواری میں لگے ہوئے اس لکڑی کے دروازے کی کنڈی کھول کر اندر داخل ہو گئے سہن میں پاؤں رکھتے ہی سامل کی دنیا بدل گی یہ ہو بھو اس کے خواب کی تعبیر تھی یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے ان وزور کو دیکھا تھا بلک وہی چبوترا وہی کبر وہی سین اور اس میں لگا ہوا نلکا سب کچھ وہی تھا وہ درگا پہ بیٹھ گیا اسے ایسا لگا جیسے اسے کوئی دولت مل رہی ہو کوئی اس کی بیچینی پر دم کر رہا ہو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کا اپنے آپ پر اختیار نہ رہا بس وہ گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا فضل اس کی حالت دیکھ رہا تھا کچھ دیر فضل نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جب اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس نے کہا سامول اس دل کی لگی میں کہیں پاگل نہ ہو جانا ہوش کی دنیا سے رشتہ نہ توڑ دینا بس آرزو کرو کہ تمہارا دعوت سبر سے بھر جائے وہی تو ڈھونڈ رہا ہوں دعا کرو اس در پہ مجھے اس گزر کی دعا سے سکون کی دولت مل جائے دونوں نے کچھ وقت وہاں گزارا اس کے اندر جو تڑپ تھی اس کو قرار ملا ہو اب یہاں سے سامول کے دن رات بدلتے گئے بس اس کو اس درگا کا عشق لگ گیا جہاں جا کے اس کی عشق کی تڑپ پہ سکون کے تھنڈے چھینٹے پڑتے تھے وہ کئی کئی گھنٹے وہاں جا کے بیٹھا رہتا اس کے دل پر نور کی فوار پڑتی تھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھے بس گٹنوں میں سر دیئے وہ دنیا سے بے خبر اپنے عشق میں مگن رہتا گھر میں اس کے بارے میں سب پریشان تھے سکینہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کا اس طرح بے خبر ہونا اس کی دل پر چھوڑیاں چلاتا تھا بات اب بس سے باہر تھی وہ گھر میں آتا تو سب سے بے خبر سا نہ کوئی بات کرتا نہ کچھ مانگتا اب تو وہ دو دو دن گھر بھی نہ آتا تھا چودری حشمت اور حاجرہ بیگم کا اکلوتا بیٹا یہ کیا روگ اسے لے بیٹھا وہ شہزادوں جیسا اور یہ حال کے میلے کپڑے بے حال اپنے آپ سے بے خبر حاجرہ بیگم کا کلیجہ پھڑتا تھا اسے دیکھ کر اس دن بھی انہوں نے بکشو کو تانگا دے کر اس کی پیچھے بھیجا کہ وہ جا کر اسے لے آئے پچھلے دو دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا بکشو اسے لے کر آیا تو حاجرہ بیگم نے اسے دیکھ کر اسے گلے لگایا اسے اپنے پاس بٹھا لیا سامل تم کیا کر رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں میرے دل کو تڑپاتے ہو ہمارا کیا قصور ہے اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور بولا قصور تو کسی کا بھی نہیں بس اس کا فیصل ہے جو مان لینا چاہیے تو سکینہ وہ کس کے پاس جائے اپنی فریاد لے کر اس کا کیا ہے کچھ تو خیال کرو اب تو لوگ بھی باتیں بنانے لگ پڑے ہیں کہ چودری حشمد کا بیٹا کسی کی عشق میں دیوانہ ہے شکر کو ربی بی جان سامل عشق میں دیوانہ ہے کسی کی دشمنی میں پاگل نہیں ہے عشق میں تو کوئی کوئی ہی دیوانہ بنتا ہے شکر ہے میرے حصے میں عشق آیا کسی کی دشمنی نہیں بھا یہ دنیا عشق والوں کی بھی دشمن ہے اس کے لہجے میں در تھا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا سکینہ اس کے پیچھے چلی آئی وہ پلانگ پہ لٹا تھا سکینہ اس کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی کیا دیکھ رہی ہے سکینہ مجھے ایسے نہ دیکھو میں تمہارا دکھ جانتا ہوں تمہارا دکھ مجھ سے جدہ نہیں ہم دونوں ہجر کے مسافر ہیں تمہیں میرا ہجر مارتا ہے مجھے میرا ہجر مارتا ہے نہ جانے ہمارا یہ سفر کب ختم ہوگا تم مجھے جو مرضی سزا دے لو میرا سر تمہارے آگے جھکا ہے سامل مجھے تمہارا یہ جھکا ہوا سر نہیں چاہیے مجھے میرا سامل دے دو وہ سامل جو میرے ساتھ جیئے میرے ساتھ زندہ رہے وہ رو دی چودری حاشم تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ سامل کس ٹگر پر چل پڑا ہے اور وہ کئی کئی دن گھر نہیں آتا اور نہ ہی سکینہ کی خبر لیتا ہے وہ غصے میں آپ پیسے باہر ہو رہا تھا اس لئے آج وہ چودری حاشمت سے دو ٹوک بات کرنے آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یا پھر میری بیٹی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا چودری حاشمت و حاجرہ بیگم دونوں سر چکائے بیٹھے تھے کہ وہ شرمندہ تھے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ سامل کو سمجھائیں گے کیونکہ بات اب ان کے اختیار سے دور تھی انہوں نے سب کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے چودری حاشم کو اجازت دے دی کہ وہ سکینہ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں مگر سکینہ نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے سامل کو چھوڑ کے نہیں جائے گی اگر اس کے ساتھ زد کی گئی تو وہ اپنی جان دے دے گی چودری حاشم کو ہار ماننی پڑی مگر دل میں جو در تھا وہ کسی قیمت سے کم نہیں ہو رہا تھا اپنی لارلی بیٹی کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس پہ لوگوں کی باتیں کہ سامل کی یہ حالت کسی لڑکی کی عشق کی وجہ سے ہے پر وہ کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا اولاد کا دکھ انسان کو بے چین کر دکتا ہے یہی حال چودری حاشم کا تھا میرہ تلاوت کر رہی تھی ابھی صبح صادق کا وقت تھا روشنی پھیل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میرہ جی ابھی نماز سے واپس نہیں آئے تھے میرہ نے قرآن بند کیا اور اٹھ کے دروازہ کھولنے چلی گئی سامنے ایک برکہ پوش لڑکی کھڑی تھی وہ جی فرمائیے کس سے ملنا ہے آپ کو میرہ سے وہ بولی جی میں ہوں میرہ اندر آجی ہے میرہ نے اسے اندر بلایا وہ کھڑی اسے دیکھی جا رہی تھی میرہ نے اس کے لئے چار پائی بچھائی اور اسے بیٹھنے کو بولا میں بیٹھوں گی نہیں میں نے سونا ہے کہ تمہارا دم مریضوں کو شفاہ دیتا ہے وہ بولی جی میری کیا اوقات ہے میں تو ایک ادنا سی غلام ہوں یہ تو اس کا کرم ہے تو تھوڑا کرم اپنے مریض پر بھی کرو یہ تو ستم کی انتہا ہے کہ لوگ تمہارے در پہ شفاہ پانے آئیں اور وہ در بہ در بھٹکے میرہ کانپ گئی کس کی بات کر رہی ہیں آپ سانول کی اس نے کہا اور چہرے سے نکاب اٹھایا میں سکینہ سانول کو تم نے مجھے سونپا تھا پر میرے ہاتھ پھر بھی خالی رہے اس کے دل اس کی روح میں تو بس میرہ ہی بستی ہے اور میں تو بس اس کے سائے کی پیچھے بھاگ رہی ہوں میرہ کا دل لرز گیا رنگ زرد پڑ گیا آنکھیں بے اختیار ہو کر جھلک گئی سکینہ اس کی حالت دیکھ رہی تھی وہ آگے بڑی وہ اسے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی میرہ کی حمد جواب دے چکی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے دلاسہ دے میرہ اپنے سامل کو بچا لو اس سے پہلے کہ وہ دور چلا جائے وہ روتے ہوئے بولی میرہ نے جلدی سے اسے خود سے لگ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو سکینہ وہ تمہارا ہے میں تو بس ایک خواب ہوں تم حقیقت ہو ایسے مجھے گناہگار نہ کرو نہیں میرہ تمہیں حقیقت ہو اس کی روح کی منزل ہو اس کا چین سب کچھ تم ہو میرہ اسے دیکھتی رہی پھر بولی سکینہ تمہیں تو مجھ سے نفرت ہوگی کیوں نفرت کیوں ہوگی عشق سکینہ نے بھی کیا ہے تو سامل جس کو عشق کرے سکینہ اس سے نفرت کیسے کر سکتی ہے سکینہ کو سامل کی ہر چیز سے محبت ہے تو تم سے بھی محبت ہے پر پتر یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں ان کو تو کوئی نہیں بدل سکتا میاں جی نہ جانے کب محضرت سے آئے تھے وہ بولے تم کیا چاہتی ہو کہ عشق کو لکیر لگا دی جائے جو اس کے لئے لکھا جا چکا ہے وہی تقدیر ہے دنیا عشق کو نہیں جانتی بس تعلق کو دیکھتی ہے پھر اس تعلق کو وہ جو چاہے نام دے دے جائز یا ناجائز سکینہ نے سلام کیا انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تم یوں چلی آئی ہو یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے پتر میں کیا کروں مجھے بس یہی سمجھ آیا میں اسے اس حال میں کیسے دیکھوں میں روز مرتی ہوں اور جیتی ہوں تم مجھے بتاؤ میرا تم کیوں سکون میں ہو اور وہ کیوں در بدر ہے میرا نے سبر کی چادر سے خود کو ڈھام لیا ہے اس کی رضا کو مان لیا ہے جب سب کچھ اس کے حوالے کرو تو پھر اس پر بھروسہ بھی کرو خود بیچ میں سے نکل جایا کرو سب اس کے حوالے کر کے بھی خود بیچ میں بیٹھے رہتے ہو پھر سبر کیسے آئے گا جو بیٹی اللہ اسے سبر دے گا تم اس پر بھروسہ رکھو وہ لوٹ آئے گا میہ جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ خموشی سے چہرے پر نکاب ڈال کے نکل گئی میہ جی نے میرا کو دیکھا اس کا رنگ زر تھا وہ آگے بڑھے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے میہ کمہار نے آج تک کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا اس کے فضل سے سب کو دیا ہے پر آج میں اس بچی کے لئے کچھ نہ کر سکا اس کے حضور دعا کروں گا کہ وہ رحم کرے اور مجھے ماف کرے وہ اندر چلے گئے میرا وہیں درد کی تصویر بنی کھڑی رہ گی شام کو میہ جی چولے کے پاس ہی پیڈی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے میرا نے ان کے لئے گرم گرم روٹی طوے سے اتاری ایک بات پوچھو میہ جی ہاں بولو پتر کیا بات ہے کیا محبت کرنا حرام ہے میرا جی مو میں نوالا ڈالتے ڈالتے رک گئے اور بولے کس نے کہہ دیا کہ محبت حرام ہے بس نیت حرام یا حلال ہوتی ہے یہ سب کچھ تمہاری نیت پر ہے اس رب کے آگے سجدے کو بھی شرف قبولیت نیت سے ہی ملتا ہے نیت پاک ہو تو ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بہتر ہے بس تمہارے عشق کی نیت دیکھی جائے گی اگر نیت دنیاوی ہے جسمانی ہے حوص ہے مطلبی ہے سب حرام ہے اگر عشق روحانی ہو تو پھر روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے روح تو پاک ہے اور اس میں نیت بھی پاک ہی ہوگی حرام تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے واضح احکام دے دیئے ہیں وہ سب اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے کہ میعا جی اس کے لئے کیا کروں مجھے اس کا درد نہیں سہا جائے گا میں نے اپنے عشق پر صبر کر لیا پر اس کے درد پر کیسے صبر کر لوں میرا سر جھکائے بولی حکم کا انتظار کرو ہم تو حکم کے بندے ہیں جو حکم ملے بس سر آنکھوں پر بٹھا لیں گے تمہارے عشق کا فیصلہ بھی اس کی دالت میں ہوگا ضرور ہوگا بس تم اپنی نیت کو شفاف رکھنا پھر فیصلہ بھی بہتر ہوگا میعا جی نے کہا اس کے سر پر ہاتھ رکھا فضل کے بازو میں گولی لگ گئی تھی ٹریننگ کے دوران بس ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی دوسری جوان کی گولی فضل کے بازو میں جا لگی گولی تو نکل گئی پر زخم نہ ٹھیک ہو سکا اور اتنا بگڑ گیا کہ جان بچانے کے لیے بازو کو کاٹنا پڑا اب تقدیر کہ اس کو گھر بھیج دیا گیا ماسی تاج کا غم سے برا حال تھا فضل کل ہی گاؤں واپس آیا تھا بیٹے کا غم ماسی تاج کے لیے بہت بڑا تھا بیٹا مذہور ہو گیا تھا پر فضل ماں کو دلاسہ دے رہا تھا اما شکر کرو گولی بازو میں لگی ہے کہیں اور بھی تو لگ سکتی تھی پھر کیا ہوتا اگر زندہ ہی نہ رہتا تو اب زندہ تو ہوں تمہارے پاس ہوں اس سونے رب کا شکر ادا کرو میاں جی اسے ملنے گئے تو اس نے میاں جی اسے بھی بولا کہ اماں کو سمجھائیں فضل جب سے گاؤں آیا تھا سانول کی طرف نہیں جا سکا تھا آج اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اسے ملنے جائے گا وہ اسے ملنے اس کے گاؤں چلا گیا اور گاؤں جا کر اسے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ سیدھا بھور والی درگاہ پہ جا پہنچا وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اپنے حال سے بے خبر درختوں کی نیچے چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا یہ کیا حال بنا لیا اس نے فضل کانپ گیا اس نے دھوڑ کے جا کے اسے گلے سے لگایا اور اسے پوچھا سانول کیا حال بنا رکھا ہے تُو نے میرے یار سانول ہلکے سے مسکرائیا تمہیں بھی میرے حال کی فکر ہے میرے اندر کی فکر نہیں لوگے سانول تمہارا حال تمہارے اندر کی خبر تو دے رہا ہے اس حال کا مطلب ہے اندر چھلنی ہو گیا ہے کیوں سانول تم اس کی رضا پر راضی نہ رہ سکے تمہارے پاس تو سب کچھ تھا وہ اس سے شکوا کرنے لگا یہی تو دکھ ہے کہ میرے پاس سب تھا اس نے سب کچھ مجھے دے دیا اپنے لئے صرف جدائی تنہائی جوک کو پسند کیا میں اس کے دکھ کا مارا ہوں فضل تم تو اسے دیکھتے ہو مجھے بتاؤ کیا حال ہے اس کا اب فضل کی باری تھی چونکنے کی کیا میں اسے کہاں دیکھتا ہوں تم کس کی بات کر رہے ہو میرہ کو نہیں جانتے تم یہ تو جانتے ہو اس نے کسی کی خاطر جوگ لیا ہے یہ نہیں جانتے کہ اس نے سانول کی خاطر جوگ لیا ہے سانول اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا فضل کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا تو کیا وہ سانول تھا جو میرہ کی روح میں بستا ہے وہ کتنا انجان رہا کچھ بولو گے نہیں فضل تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ تم نے بھی اسے چاہا تھا پر تمہارا عشق اس کے عشق کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ تو کسی کی جوگن ہے تمہارے اس سانول کی جوگن ہے وہ فضل نے خود پر کابو پایا اور بولا تو تم کبھی کہہ کے تو دیکھتے تم نے کبھی کہا ہی نہیں فضل کیسے جان سکتا تھا کہ وہ تم تھے اب تو جان گے ہو بتاؤ وہ کیسی ہے اس کے اندر کے دکھ تو اس نے کبھی ظاہر ہونے ہی نہیں دیے بس باہر ایک سکوت ہے ایک سبر ہے اگر وہ سبر میں ہے تو پھر مجھے سبر کیوں نہیں آتا جانتے ہو فضل اس کے اندر عشق دھمال ڈالتا ہے تو میں بے چین ہوتا ہوں یہ عجیب عشق کا قنون ہے عاشق و محبوب کے اندر کے موسم کی خبر ہوتی ہے باہر چاہے جیسا موسم کیوں نہ ہو اس کے اندر کا موسم ہی اس کا اصل ہوتا ہے مجھے اس کے اندر کا حال بے چین رکھتا ہے فضل کے پاس کوئی جواب نہ تھا یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی جو فضل نہیں جان سکتا تھا فضل کا عشق ابھی اس منزل تک نہیں پہنچا تھا پربت کی اور سے آندھی کا ایک توفان تھا جو دور سے دکھائی دے رہا تھا ساتھ گہری گالی گھٹا چھا رہی تھی میرا نے موسم کے تیور دیکھ کے آنگن سے چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھی میاں جی سہن میں بیٹے تھے میرا چھت پر چلی گئی تھی اسے ایسا موسم ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی دور کہیں گوبار اڑاتی آندھی نزدیک آ رہی تھی وہ چھت پر بچھی چار پئی پر بیٹھ کی ہوا میں تیزی آتی جا رہی تھی ادھر درگا پر سانول درگا کے آنگر میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوا تیز ہو چکی تھی ہوا کو محسوس کرنے لگا اسے ایسا لگا جیسے میرا نے ہوش کے دوش پر سانول کے لیے پیغام لکھ کر بھیجاؤ وہ تیز آندھی میں کھڑا تھا اس کی سیاہ چادر پھڑ پھڑا رہی تھی سیاہ پگڑی گردوں گوبار سے اٹھ رہی تھی پر وہ کھڑا ہوا سے ہم کلام تھا کیا ایسا عشق ہو سکتا ہے کیا سچی لگن ایسے جلوے دکھا سکتی ہے جب اللہ سے سچی اور پاک لگن اپنے زمین پر بیٹھے دوستوں کو لوہ کلم اسمانوں کی سیر کروا سکتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انسانوں کی انسانوں سے پاک اور سچی لگن بھی ہواوں پر پیغام لکھ سکتی ہے روح کا روح سے تعلق پاک اور سچا ہو تو کچھ بھی دکھائی دے سکتا ہے سکینہ نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپورٹ کر دیا تھا تو نے تو نگاہیں پھیری ہیں جو تیری خوشی اچھا ہے سائیاں میں آج بھی تیری چاکر ہوں مجھے اور کسی سے کیا سائیاں یہ سکینہ کا حال تھا فضل ہر تیسرے چوتھے دن سامل کو درگا سے لے کر گھر آ جاتا تھا اگر فضل اس کو نہ لے کر آتا تو وہ کئی کئی دن نہیں آتا وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا درگا پہ کوئی دے جاتا تو کھا لیتا نہیں تو وہ دو دو دن کھانا بھی نہ کھاتا ہاجرہ بیگم اپنے بیٹے کے غم میں گھل رہی تھی چودری حشمت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا بہت بڑے لگنے لگے تھے ہر طرح کے دم درود انہوں نے سامل کے لیے کروا کے دیکھ لیے اب وہ بھی ہار چکے تھے بس اب تو اس کی ہی فیصلے کا انتظار تھا جو وہ چاہتا تو ان پر کرم کر سکتا تھا ہاجرہ بیگم کے دل میں کئی بار آیا کہ وہ میرہ کے پاس جا کے اپنے سامل کی زندگی کی بھیک مانگے مگر جب سے سکینہ نے انہیں بتایا کہ وہ یہ بھی کر چکی ہیں ان کی حمد نہیں ہو رہی تھی میع جی کی بات کہ صبر اور دعا بس وہ یہی تو کر رہی تھی کہتے ہیں رات کیسی بھی ہو اس کی سہر بھی ہوتی ہے وقت نے پر لگا رکھے تھے اٹھتا جا رہا تھا میرہ کے جوگوں سامل کی دربدری کو پانچ سال گزر گئے سامل نے اس کی حضوری میں دل لگا لیا اور میرہ تو تھی ہی حکم کی بندی فضل بھی اپنی نوکری دل سے کر رہا تھا اس کا زیادہ وقت اب سامل کے ساتھ ہی گزرتا تھا وہ اس کی خدمت میں یوں حاضر رہتا جیسے وہ اس کا مشد ہو کچھ بھی تھا سامل کا عشق فضل کے عشق سے انچا تھا تو اس کے لئے سامل کی بیعت ضروری ہو گئی تھی فضل کا ماننا تھا کہ شاید اس سے بھی ایک دن عشق کرنا آ جائے گا اسی لئے کسی عشق والے کی بیعت ضروری تھی سو اس نے سامل کا دامن پکڑ لیا کبھی کبھی اسے لگتا کہ بازو کو اکٹ جانا تو ایک بہانہ تھا اس کی ڈیوٹی کہیں اور لگ چکی تھی اسی لئے اسے سامل سے ملایا تھا تو دوستو یہاں تک کرناول آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ